بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو فیزیکس آئی ایم محمد رزوان غنی آج ہم فیزیکس کے پہلے لیکچر کے ساتھ بات اپنی سٹارٹ کریں گے فرسٹ یئر چیپٹر نمبر ون جس کا نام ہے میئرمنٹ فیزیکس کا یہ جو پہلا چیپٹر ہے جس کا نام میئرمنٹ ہے اسی سے ہم اس طرف بھی آئیں گے کہ اصل میں فیزیکس کیا ہے ہمارا پہلا ٹاپک 1.1 انٹروڈکشن ٹو فیزیکس آج ہم بات کریں گے کہ فیزیکس جو آپ لوگوں نے 9th, 10th فرسٹ یئر میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ کیا چیز ہے فیزیکس بنیادی طور پر ایک سائنس ہے سائنس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری ڈیلی لائف کے اندر جتنے بھی ابزرویشنز ہیں ہماری چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو ٹرانسپورٹیشن ہو ٹیلی کمیونیکیشن ہو میڈیکل فیلڈ ہو انجیرنگ فیلڈ ہو ہمیں ہر طرف سائنس کے بہت سے شہکار نظر آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ شاید سائنس کا کام ایسی چیزیں بنانا ہے اور ایسی ترقی اور اس طرح سے انسان کو مزید ترقی کی طرح لے کے جانا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا پہلو جانا بھی ضروری ہے کہ سائنس بنیادی طور پر ایک فکر کا نام ہے ایک سوچ کا نام ہے سچ اور جھوٹ کو تجربے کی بنیاد پر پڑھنا اور چیک کرنا اور یہ دیکھنا کہ کوئی بھی چیز اصل میں کیا ہے قدرت کے اندر فطرت کے اندر قدرتی جتنے بھی مناظر آپ دیکھتے ہیں فینومیناس آپ دیکھتے ہیں وہ کیوں کر ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کون سے ایسے قوانین ہیں جن کی روشنی میں وہ فینومینا ہو رہا ہے ان فینومیناس کو ابزرب کرنا ان کے پیچھے چھپے ہوئے ان تھیوریز کو ان لازز کو سٹیڈی کرنا کہ کن لازز کے تحت وہ فینومینا وقوب وزیر ہو رہا ہے پھر اسی لازز کو یوز کر کے انہی تھیوریز کو یوز کر کے مینکائنڈ کے لیے نئی چیزیں کرنا نئی چیزیں بنانا یہ ایک سائنسی مقصد ہے تو سائنس کے اندر ہم ہر چیز کو عقل کی بنیاد پہ پرکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ گویا کوئی بھی کام کوئی بھی چیز کوئی بھی بات خود با خود ہے یا اس کے پیچھے قدرت کا کوئی قانون ہے تو اب اسی طرح سے اگر ہم فیزکس کی بات کریں تو بہت سے سائنس کے شعبہ جات ہیں جن میں بہت اہم شعبے جو ابھی جن سے آپ کا واسطہ ہوگا ان میں فیزکس کیمسٹری اور بائیلوجی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میتھمیٹکس جس کے بارے میں ایک بہت ہی شاندار سٹیٹمنٹ ہے کہ میتھمیٹکس is the mother of all the سائنسز بٹ یہاں پر ہم بات فیزکس کے اوپر کرتے ہیں فیزکس کو عام طور پر ایک مشکل سبجیٹ سمجھا جاتا ہے شاید اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس سبجیٹ کے اندر بہت ساری میتھمیٹکس ہیں بہت ساری ڈیریویشنز ایکوئینز ایسی آ جاتی ہیں جن کو بعض اوقات سمجھنا ایک عام سٹوڈنٹ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور دوسرا بعض اوقات ایسے آرٹیکلز ایسے کانسپس اس کے ساتھ ملوث ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس کے وجہ سے ہم انڈرسٹینڈ کرنے میں ہمیں مشکل آ سکتی ہے مثال کے طور پر ہم فیزکس میں بہت سے ایسے قوانین کو بہت سے ایسے فینومیناس کو سٹڈی کرتے ہیں جس کے لیے ہمیں کومن سینس چاہیے ہیں اب کومن سینس ایک مشکل کام نہیں ہے اگر ہم پریکٹس کریں گے تو ہماری یہ کومن سینس ڈیویلپ ہو سکتی ہے اور تھوڑا بہت میتھمیٹس کا نولیج اگر ہم لیں گے اور اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کریں گے تو یہ مضمون مشکل نہیں رہے گا لیکن اس مضمون کو دوسری طرف سے دیکھا جائے تو یہ ایک انتہائی دلچس مضمون ہے اس کی دلچسپی کا سب سے بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد ہماری پوری لائف میں ہم صبحوں سے رات تک اگر دیکھیں تو ہم فیزکس کو ہی دیکھ رہے ہیں ہم فیزکس کے بنائے ہوئے قوانین کو اپنی ڈیلی لائف میں دیکھ رہے ہیں جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں کہیں کوئی ایسی چیز ہو جو ہمارے ڈیلی یوز میں ہو یا جس کے ساتھ ہمارا روزانہ کا انٹریکشن ہو اور اس میں فیزکس کا کنٹریبیوشن نہ ہو اسی طرح اگر ہم بات کریں سائنس کی تاریخ کی تو شاید وہ دس ہزار سال بیس ہزار سال پرانی ہو لیکن ہم اگر تاریخی اعتبار سے مطالع کریں تو ہمارے سامنے جس کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن آتا ہے ان میں یونانی دور ہے اسی طرح چینی اور ہندو اور مسلم تہذیبوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا اور وہی علم جو صرف مشاہدے کی بنیاد پہ تھا اس کو تجربات کی روشنی میں لے کر آئے اور اس سے مزید نتائج برامت ہوئے اگر ہم فیزکس کا دائرہ کار دیکھیں تو فیزکس آپ کو کس کس لیول پہ نظر آئے گی اگر ہم یونیورس کی طرف جائیں تو میں چلیں آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں آپ کو سامنے ایک چھوٹی سی فیزکس کہاں تک اپنا پرفارم کر رہے کہاں یہاں پر آپ یوں سپوس کر لیجئے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں موجود ہیں اور اس لیکچر کو سن رہے ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ محسوس کریں گے کہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ اسے محسوس کر رہے ہیں چلیے بات کرتے ہیں کہ ہماری جو زمین ہے اس کو اگر ہم اپنے طور پر دیکھیں تو یہ بہت بڑی زمین ہے لیکن میں یہاں ریفرنس کرتا ہوں اپنے ایک ٹیچر کا جنہوں نے مجھے یہ بات بتائی انہوں نے ایک سٹیڈمنٹ دی انہوں نے کہ میں یہ بڑے کانفیڈنس سے بات کر رہا ہوں کہ ہماری زمین کائنات کے اندر ایک ذرے کی ماند ہے تو اگر اسی بات کو میں ایک سپلین کرتا ہوں تو آپ یوں سمجھ لی جی ے کہ ہماری کائنات کے اندر جس کو ہم نے سنا ہے جتنا ہم جانتے ہیں ایک عام لیول پہ یا چھوٹی کلاسز میں ہم نے ایک سسٹم کا نام پڑھا جس کا نام تھا سولر سسٹم سولر سسٹم کیا ہے کہ ایک سورج ہے جس کے گرد مختلف سیارے گردش کر رہے ہیں جن نمبر پہ اس کے گد ریول کر رہی ہے یہ سولر سسٹم بنیادی طور پہ پارٹ ہے ایک گلیکسی کا ستاروں کے جھرمٹ کا جس گلیکسی کا یہ پارٹ ہے اس کا نام ہے ملکی وے گلیکسی اب یہ جو ملکی وے گلیکسی ہے اس ملکی وے گلیکسی کے اندر اس بہت بڑے سولر سسٹم کا وجود اتنا ہے کہ کارنر پہ چھوٹا سا یہ سولر سسٹم ہے اس بہت بڑی ملکی وے گلیکسی کے اگر آپ فیزیکل دیکھیں تو یہ اتنی بڑی گلیکسی کے اندر ایک چھوٹا سا سولر سسٹم ہے جس کے اندر ایک چھوٹا سا پلینٹ اردھ ہے اب نہ صرف یہاں تک ہی بات ختم ہوتی ہے یہ ملکی وے گلیکسی سے بہت بہت نکلیں تو ہماری تحقیق یہ بتاتی ہے آج جتنا انسان جان سکا ہے تو وہ یہ جان سکا ہے کہ اس ملکی وے گلیکسی سے بھی بہت بڑی گلیکسی اس یونیورس کے اندر موجود ہیں اگر آپ اس کے باہر جاتے ہیں تو آپ کو یونیورس کے اندر ایک بہت ایک ملکی وے گلیکسی سے بڑی گلیکسی کا وجود نظر آتا ہے تو بہرحال اس اللہ تعالیٰ کی ایک بہت وسیع کائنات ہے جس کے اندر ہم اس کی بات کر رہے ہیں اسی سے اگر ہم دوبارہ کم بیک کرتے ہیں اور اسی ملکی وے گلیکسی تک اپنا سفر کرتے ہیں تو ملکی وے گلیکسی جس کا میں نے یہ نام لیا پہلے میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑی گلیکسی ہے جب ہم اوپر سے آرہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں یہ بہت چھوٹی گلیکسی ہے تو اسی کانٹیسٹ کے اندر اگر ہم سولر سسٹم پہ جاتے ہیں تو ایک چھوٹا سا سولر سسٹم ایک چھوٹا سا پارٹ آف ملکی وے گلیکسی اور یہ سولر سسٹم ایک اتنا بڑا سسٹم ہے جو ہمارے لحاظ سے ہم بات جو کر رہے چلیے اب اس سے آگے اگر ہم دیکھیں تو پلینٹ ارث جس کی بات شروع میں میں نے یہ کہ اگر اسی کو ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں تو یہ اتنی بڑی زمین ہے کہ اس زمین کے اوپر اگر آپ کے پاس میپ ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ زمین اتنی بڑی ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ نقشے پہ پاکستان دیکھیں تو آپ لگے گا کہ یہ بہت چھوٹا سا ملک ہے اور پاکستان جو کہ زمین کے لحاظ سے ایک چھوٹا سا ملک ہے اگر اس کی بات کریں اپنے لحاظ سے تو یہ ایک بہت بڑا ملک ہے بہت بڑا کونٹری ہے کہ جس کے اندر مختلف پروونسیز ہیں پنجاب پنجاب کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بڑے بڑے سیٹیز ہیں اور انہی سیٹیز میں سے اگر ہم ایک چھوٹے سیٹی کی بات کریں منڈی بہوت دین تو منڈی بہوت دین ایک چھوٹا سا شہر ہے ایک بھی اپنے ایریاز جہاں بھی آپ رہ 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 ہیں اگر اس کو دیکھ ہونا کریں تو لگے گا منڈی بہوت دین بہت بڑا شہر ہے اور اگر ہم اپنے محلے اپنے ایریے کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ میرا جو محلہ ہے یا میرا جو قصبہ ہے یا میرا جو دہات ہے وہ بھی ایک بہت بڑا دہات ہے بہت بڑا محلے کے اندر ہمارا جو گھر ہے وہ کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی یونیورس کے اندر تو اندازہ لگا لیجئے کہ ہم فیزکس کے اندر ان تمام چیزوں کو سٹڈی کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جہاں تک انسان کی رسائی ممکن ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے سفر کو اوپر کی بجائے دوسری ڈریکشن میں لے کے چلیں کہ میٹر آپ اپنے روم کے اندر دیکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں گی اب ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو لے لیں اگر آپ ایک پاس ایک بال پوائنٹ ہے آپ کیا کریے ایک کاغذ کے اوپر بال پوائنٹ کے ساتھ ایک ڈاڈ لگائی ہے اب وہ ایک ڈاٹ ایک نکتہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اس ایک ڈاٹ میں اپروکسی میٹلی ٹو میلین ایٹمز ہوتے ہیں اب دو میلین ایٹمز اگر ایک ڈاٹ میں ہیں تو اندازہ لگا لیجئے کہ ایک ایٹم کی کیا حیثیت ہوگی لیکن اگر ہم ایٹم تک اپروچ کریں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ ایٹم بھی ایک بڑا پارٹیکل ہے اس کا بھی ایک مرکز ہے اس کا بھی ایک سنٹر ہے جسے نیکلیس کہتے ہیں اور اس میں بھی پارٹیکل ہیں پروٹان ہیں نیوٹرون ہیں اگر اس میں بھی جائے جائے تو اس میں بھی پتہ لگے گا کہ اس میں مزید کوارک بھی ہیں تو یہ کوارک تک اب بھی ہم جان سکے ہیں تو یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کوارک ہے یہ ہماری ایک دوسری لیمٹ ہے اور یونیورس ہماری ایک پہلی لیمٹ تھی تو آپ ان دونوں لیولز پہ رہتے ہوئے فیزکس کو سٹیڈی کریں گے اور اس دوران تمام تر چیزیں ہم فیزکس کے اندر لے کر آئیں گے اور ہماری جو ٹیکس بوک ہیں سال اول کو دیکھیں تو میرمنٹ چپٹر سے جو سٹار لیا جا رہا ہے اور سال دوم کو دیکھیں تو اس کا آخری ٹاپک بھی بیسک بلڈیم بلوک سو میٹر میں کوارک پہ جا کے ختم ہوگا تو ہم اپنے سیلیبز کے اندر دیٹیل میں بات کریں گے اور میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سبجیکٹ نہ صرف ایزی لگے گا بلکہ اس کے اندر موجود تمام تر کانسیپٹس اس طرح سے کلیر ہوں گے کہ کسی بھی انداز سے اگر اس پہ کوئی 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 کیا جاتا ہے تو آپ ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ آپ سے بات کریں گے بقائدہ طور پہ ہم چپٹر سٹارٹ کرتے ہوئے اور ٹاپک سٹارٹ کرتے ہوئے تھینک یو بری مچ اللہ حافظ